گوڑیونی دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے پھر سے بتا رہا ہوں کلاس نمبر ہماری یہ ٹویل ہے یعنی کی ٹویل کلاس ہے ٹویل کلاس کا ہے یعنی کی ٹویل کلاس کہنے کا مطلب ہے اس سے پہلے ہم نے گیارہ کلاس سے کر لیا تو آج بارہ نمبر کلاس سے کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ہم نے دوستو کیوسن کر لیا تھے لگ بگ آج دو سو آٹھ نمبر کیوسن کر رہے ہیں تو دوستو اس میں سے اگر کیوسن جانا تک میں نے کیوسن کے آنسور بتا رہا ہوں وہ لگ بگ رائٹ ہے ادھروائج کسی کیوسن کا اگر غلط آنسور آ بھی جائے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تاکہ ہر سٹوڈنٹ کی جو غلط فہمی ہے وہ آپ کو سول ہو جائے تو چلیے فرسٹ کیوسن سٹارٹ کرتے ہیں کی کرتک کتنے یعنی کی کرتک دانت ہوتے ہیں وہ کون سے پسو میں انہوں پستیت ہوتے ہیں یعنی کی ہوتے ہی نہیں ہیں اے بی سی ڈی اس میں سے آنسور آپ کو دینا ہے اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ آنے والے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا جائے تو چلیے اس کیسن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہوگا بی سوار کے اندر جو کرتک دانت ہوتے ہیں وہ اپستیت ہوتے ہیں تو یہاں پہ بی آنسور ہے وہ رائٹ ہوگا آگے بات کرتے ہیں ادھک عمر کا ویپس ہو جس کا ایک یا ایک سے ادھک ستائیں دانت گر جاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے اے بی سی اور ڈی اس میں سکیوشن کا آنسور ہے وہ آپ کو دینا ہے کیا کہلاتا ہے تو جو میں نے یہاں پہ جیسا کی سکرین پہ آپ کو بتایا اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ اٹھوٹا مک یا بروکن ماؤت تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ یہ ہوگا تو جیسا کی میں نے بتایا تھا سکرین میں کیس طرح کا پیپر آنے والا ہے تو بتا دوں دوستو کی ایل ایسیہ کا اور لیب کا پیپر ہے وہ بلکل ایجی آیا ہے تو یہ دونوں پیپر ہے وہ ایجی آیا ہیں تو آپ کو بتا دوں ایگریکلچر سپروائیجر کا بھی ایک جام ہے جہاں تک آئیڈیا لگا رہا ہوں تو یہ ایک جام ہے وہ ایجی آئے گا تو آپ لوگ اپنی تیاری کو اچھے سے تیاری کریں تاکہ آپ لوگوں کے کوئی پروبلم نہ ہو یعنی کہ کل والا آپ نے سائد دیکھ بھی لیا ہوگا راجستان جی کے اور کس سے کسے ہے تو اگر راجستان جی کے کروانا ہے تو میں کروا دوں کوئی دکت نہیں تو یعنی کہ جو پیپر ہے میں پہلے سے بتا رہا ہوں ایجی آئے گا دوستو تو آپ لوگ اپنی اچھی سے اچھی تیاری کیجئے تاکہ اپنا سیلیکشن کمپلیٹ یعنی کہ ہو جائے تو آگے بات کرتے ہیں گائے کو پرتی سو یعنی کہ پرتی سو کلوگرام شریر بار میں سسک پدارت دیتے ہیں کتنا پدارت دیتے ہیں یعنی کہ اگر سو کلوگرام کی گائے اس میں کتنا دیتے ہیں اے بی سی ڈی اسکیوشن کا انصر ہے وہ دینا ہے آپ کو کیا ہوگا تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا بی یعنی کہ بی ڈائی کلوگرام یعنی کہ دوپنٹ فائب کیجی دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آگے نیکسٹ 211 نمبر 211 نمبر کیوشن تو 211 نمبر کیوشن ہے کہ سمانے پرسوہوں میں کھنیج مسرن دیتے ہیں کھنیج مسرن دیتے ہیں تو آپسن کی کوڈنگ آنسور دیجے کی کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ٹائم کو کم دیتے ہوئے یہاں پہ بتا رہا ہوں دوستو تو 211 نمبر رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا اس کا بھی بھی رائٹ آنسر ہوگا 35 سے 50 گرام پرتی ہیکٹیر کی یا سوری 30 سے 50 گرام میسرن یعنی کھنیج دیتے ہیں آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ میں میسرن کی کھلیوں جو پسوہوں کو دانوں کے روپ میں کھلایا جانے والی کھلیاں ہوتی ہے اس کا میسرن ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے اے بی سی ڈی اس کیوشن کا آنسور ہے وہ کمنٹ کریں کی کیا ہونا چاہیے تو دو سو بارہ نمبر کیوشن ہے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آنسور دوستو ایک یہاں پہ چالیس ڈی آنسور ہے جن کا ان کا رائٹ آنسور ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسور ہوگا چالیس آگے بات کرتے ہیں چارے دوبارہ دیے جانے والے سسک بزارت میں ہرے چارے کا باغ ہوتا ہے اوپسن کے کوڑی آنسور دیجئے کہ ہرے چارے کا باغ ہوتا ہے تو ہرے چارے کا باغ ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بی ہوگا ایک بٹے تین باغ ہوتا ہے تو بی آنسور ہرے چارے کے اندر سسک باغ ہے وہ ایک بٹے تین باغ میں پایا جاتا ہے آگے بات کریں راجستان میں سروادک پسودنوالا جلہ ہے اے بی سی اور ڈی تو یہ نئے آنکڑوں کا کیسن ہے دوستو تو یہاں پہ دیان سے دیکھی کہ اس کیسن کا آنسور کیا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں کی سائد نے نئے آنکڑے اس سلیبس میں نہیں ہے تو لیکن میں اوپسن کے یعنی کہ میں نے پرانی بکیں پڑھی ہے الگ الگ میں الگ الگ دکھا رہا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسور ہے وہ میں نے تو بارڈ میر پڑھا ہے جو نیا ڈٹا ہے اس میں الگ بھی ہو گیا کیونکہ بینس ہے وہ جن کی جہپور میں بتایا گیا ہے اس پرکار سے الگ الگ بتایا گیا ہے تو یہاں پہ جو آئی ڈانسور ہے وہ بکری ہوگا آسوری بکری کے باہر میر ہوگا تو آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ گوشن کی دو سو پندرہ نمبر گوشن ہے کہ راجتان میں سروادک پسوگن ہے تو وہ والا جلہ کونسا ہے سروادک پسوگن ہے تو کونسے جلے میں یعنی کہ سروادک ہے تو اس انسور ہے وہ کمنٹ کرے کی کیا ہونا چاہیے پسوگن ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسور ہے وہ بی ڈنگرپور ہوگا ڈنگرپور یہاں پہ بی ہوگا آگے بات کرتے ہیں راجتان میں پسوگن جن سنگھ کیا کنپات ہے لگ بک کتنا نپات ہے اے بی سی ڈی اسکیوشن کا انسور ہے وہ کمنٹ کر کے بتائے کی دوستو کیا ہونا چاہیے تو دو سو سوڑا نمبر کیسن ہے اسکیوشن کا جو آنسور ہے وہ گا ایک انپات ایک ہوگا جن سنگھ کیا اور پسوگن ہے تو کانپات ہے ایک انپات ایک ہوگا آگے بات کرتے ہیں اٹھارویں پسوگن نا کے انسور راجستان میں بھارت کا الگ وہ کتنے پرتیسط پسو دن پایا جاتا ہے کتنے پرتیسط پایا جاتا ہے اے بی سی ڈی ہنکی کتنے پرتیسط پایا جاتا ہے تو اسکیوشن کا انسور ہے وہ کمنٹ کریں اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے پاس سیئر کرنا تاکہ زیادہ زیادہ اس ویڈیو میں یعنی کہ جو نیکسٹ چھائف جے ویڈیو آئے گی اس ویڈیو میں نیکسٹ سبھی لوگ ایڈ ہو سکے تو چلی اس کیوشن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ بتا دیتا ہوں تو بی آنسور ہوگا وہ رائٹ ہوگا یہاں پہ گیارہ پونٹ پانچ ہوگا یعنی کہ پسو دن ہے وہ گیارہ پونٹ پانچ ہے آگے بات کرتے ہیں کی راجستان میں گوپال یوزنہ کا پرارم کس ورس میں ہوا تھا گوپال یوزنہ کا پرارم ہے وہ یہ کیوشن میں نے کہاں پہ دیکھا بھی تھا یہ کیوشن گمپیٹیشن میں آیا ہوا یہ کیوشن تو ساید اس بار آنے کے چانچ سے اس کیوشن کے گوپال یوزنہ ہے وہ یعنی کہ ہوئی تھی تو 1990 اور 1991 میں ہوئی تھی تو اس کیوشن کا جو آنسور ہے وہ بی ہوگا تو یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گی کی بی اور ڈی زیادہ آنسور آ رہے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ہی یعنی کہ پارٹ میں ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ جو یہاں کا پارٹ ہے اس پارٹ میں زیادہ تر بی آنسور ہے آگے بی ہوگا یا سی ہوگا جو بھی ہوگا آپ کو بتا دوں آگے بات کرتے ہیں پسو دن بیما یوزنہ کس ورس سٹارٹ ہوئی تھی پسو دن بیما یوزنہ کس ورس میں سٹارٹ ہوئی تھی سائد اسکیوشن کا آنسور آپ نے اچھے سے دیا ہے دوزار چھے میں ہوئی تھی یعنی کہ دوزار چھے کے اندر ہوئی تھی آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ میں ہمارا کی سروادک راجستان میں سروادک پسو ملے کس دلے میں لگتے ہیں ای بی سی ڈی کون سے ملے میں یعنی کہ سروادک پسو ملے ہیں وہ لگتے ہیں تو اسکیوشن کا آنسور ہے وہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے دوستو کی کیا ہونا چاہیے دو سو بیس نمبر کیوسن کا تو یہاں پہ دو سو بیس نمبر کا جو رائٹ آنسور ہے وہ اے ناغور 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 پربت سر رائٹ آنسور یہ اے ہوگا آگے بات کرتے ہیں دودھ دوہنے کی سروادک ویدی کیسے مانا جاتا ہے سروادک ویدی پوچھا گیا تو یہ چاروں ویدی ہے وہ دودھ کیا ہے لیکن یہاں پہ سروادک یعنی کہ اچھی ویدی سب سے زیادہ یوج میں لیے جانے والی ویدی کونسی ہے تو وہ ہے پوراں حسد دوہن ہوگی یعنی کہ بی آنسور ہوگا وہ رائٹ ہوگا آگے بات کرتے ہیں کہ دودھ کا سویت رنگ کس کی وجہ سے ہوتا ہے سویت رنگ کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو سویت رنگ ہے وہ بتانا ہے کہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو سویت رنگ ہے وہ ہوگا یہاں پہ رائٹ آنسور دو سو بائیس نمبر کیوشن کا سی کیلسیم اور کیسی نیٹ رائٹ آنسور ہوگا کیلسیم اور کیسی نیٹ کیلسیم کیسی نیٹ ہوگا آگے بات کرتے ہیں دو سو تیس کا گاہیں ویبینز کے لیے ویریا اکتریت کرنے کا سروعتم طریقہ ہے تو سروعتم یعنی ویریا طریق کونسا ہے اے بی سی اور ڈی یعنی ویریا کو اکتریت کر کے کرتے ہیں مغربادان کے لیے یوج میں لیے درنا نگالی کونسی ویدی سے یعنی کی ویریا کو اکتریت کریں گے تو اس کیسن کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہوگا بی کرتریم یونی ویدی کرتریم یونی ویدی ہے جس میں یعنی کی کیسن کو جان سے دیکھئے کہ گائیں ویبینز کو ویرے اکتری کرن کا یعنی ویریا دینے کی کرتریم روپ سے کونسی ویدی سہی ہے تو کرتریم یونی ویدی کی رائٹ آنسور ہوگا اب بات کرتے ہیں مادہ میں دودھ اتارنے کے لیے جمعبار پرسو کی سمیں گربا چاند شنکوچن کرنے والا ہارمون کونسا ہے تو اچھا کیسن ہے دوستو پہلے بھی میں نے اس میں کروایا تھا اس میں سے آنسور بتانا کہ آپ کو کیا ہوگا تو یہ کیسن میں نے پہلے سے کروایا تھا تو آپ لوگ نے جو ڈیلی کے کلاس لگاتے ہیں ان کو سائد پتا بھی ہوگا اس کیسن کا آنسور آگے بات کرتے ہیں پسو کے شریر میں کٹھوٹم پہدارت کونسا ہوتا ہے کٹھوٹم پہدارت کونسا ہے پسو کے اندر اے بی سی اور ڈی اسکیوشن کا آنسور وہ کمنٹ کر کے بتانا ہے دوستو کیا ہونا چاہیے تو دوستو میں نے اسکیوشن کا آنسور ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کی کیا ہونا چاہیے پسو کے اندر دھوڑتم پدارت ہے وہ ہونا چاہیے انمیل انیمل سوری انیمل ہوگا یہ آنسر ہوگا وہ رائٹ آنسر ہوگا آگے بات کرتے ہیں کی کونسے تتو کو ورسہ کا پانی اکتریت کرنے کے لیے اپیوگ میں نہیں لیا جاتا تو کونسا ہے اے بی سی ڈی اس میں سے کونسا تتو ہے جو ان کے ورسہ کے پانی کے لیے اپیوگ میں کے لیے نہیں ہوتا ہے تو رائٹ آنسر ہوگا لیڈ ل ای ای ڈی سی آنسر ہوگا وہ رائٹ ہوگا اگر بات کرتے ہیں پسو کے سریر میں کونسی اڈی سب سے مضبوط ہوتی ہے کونسی اڈی سب سے مضبوط ہوتی ہے اپسن کے اکورڈنگ آپ کو آنسر دینا ہے ویسے تو ان کے الگ الگ ہوتا ہے لیکن اپسن کے اکورڈنگ ہی پوچھا جائے تو آپ لوگ اچھے سے دینا اس کا آنسر تو چلیے اس کیوشن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پینٹرس ٹیمپورول ہوگا پینٹرس ٹیمپورول ہوگا رائٹ آنسر ہے وہ بی ہوگا اب بات کرتے ہیں انٹو بائٹک سبد کس کے دوارو پیوگ میں لیا گیا تھا اچھا کیوشن ہے بائو کا کیوشن ہے دوستو انٹو بائٹک سبد ہے وہ کس کے لوارا لیا گیا تھا تو یہ کیوشن کا آنسر ہے وہ کمنٹ کریں کہ کس نے دیا تھا اور دوستو میں نے اس سے پہلے کہ لوگ جیون کی کچھ ویڈیو بنائی تھی تو اس میں پارٹ ون رکھا تھا پارٹ ٹو ابھی میں کرنے والا ہوں تو یہ ویڈیو اگر وہ ویڈیو اگر نہیں دیکھئے تو چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہو بہت اچھی گام کی چیز ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے وہ ہے وکس مین ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے کتنے کیسان سے یہ ہوئے وہ پلیز کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کیسان کا جو پیڈی ایف ہے وہ دوستو دو تین دن سے میں شیئر نہیں کر رہا ہوں لیکن جلدی سے یعنی کہ آج شام کو شیئر کر دوں ہوں سارے سارے ایک ساتھ میں پیڈی ایف اور ہجار کیو سنوں کا پیڈی ایف ہے وہ بھی ساتھ میں شیئر کر دوں ہوں تو آپ ٹینسن نہ لیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک چہہن وندے ماترہ